یہ جو ہم یہاں یہ کھٹے ہوئے ہیں اس کے وساطت سے میں تمام پنجاب کے جتنے ہمارے ڈی پی اوز اور سی پی اوز ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے گیارہ مہینے سے میں کہتا رہا ہوں پرچے دیں پرچے دیں آج کے بعد اور ہم کاروائی کرتے رہے ہیں ایسے چوز کے خلاف جہاں پہ ہمارے ہاتھیں ہوئی چڑھا اس کے بعد اگر پرچہ کہیں پر بھی نہیں ہوگا تو جو کنسرڈ آفیسر ہے ڈی پی او سی پی او ڈیویجنل ایس پی یہاں پہ لاہور کے اس میں اس کے خلاف کاروائی ہوگی بکوز انہوں نے انشور کرنا ہے کہ پرچے سارے کے سارے ہو میں ان سے پوچھوں گا کہ پرچہ کیوں نہیں ہوا جب میں ایک اپلیکیشن بھیجتا ہوں یا آپ ایک اپلیکیشن آپ کے سی سی پی او آپ کے ڈی آئی جیز آپ کے ایس ایس پی بھیجتے ہیں اور آدھے گھنٹے بعد آپ ہمیں ایف آئی آر کی کاپی بھیج دیتے ہیں تو اس کے جواب میں یقین جانیے کہ اگلی چیز آپ کو ایک شوک آز نوٹس آئے گی کہ اگر یہ پرچہ ہونے والا تھا تو پھر یہ کیوں نہیں ہوا یہ جو میرے ساتھ آپ کے ڈی آئی جیز آپ کے سی سی پی او بیٹھے ہوئے ایس ایس پی بیٹھے ہوئے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جہاں پر ان کو یہ پتا چلے کہ یہ پرچہ ہونے والا تھا اور نہیں ہوا سپروائزری آفیسر سے پوچھنا شروع کرنے کیونکہ یہ وہاں کیوں بیٹھے ہیں سی سی پی او کے پاس یا ڈی آئی جی آپریشنز لاہور یا ڈی آئی جی انویسٹیکیشن لاہور کے پاس چورہ سی تھانے ہم اس سے کیوں نہ پوچھیں جس کے پاس چار تھانے تو ہم اس سے پوچھیں گے یا ہم اس سے پوچھیں گے جس کے پاس دس پندرہ بیس تھانے ہم سپروائزری آفیسر سے پوچھیں گے کہ پرچے کیوں نہیں ہو رہے ہیں